اسلامباد ہائی کورٹ فیصل مسجد پارکنگ میں کلفی بیشنے والے ریڑی بان فرمان اللہ کی زمانت منصور ہو گئی اسلامباد ہائی کورٹ نے مجسٹریٹ کا فیصلہ معتل کرتیا عدالت آلیہ کے جسس تارک محمود جانگیری نے کیس کی سمات کی عدالت نے وکیل درخواست گزار سے سبتار کیا کہ کیا چارچ فریم ہوا ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ارسلان احمد سے جی ارسلان احمد آگاہ کیجئے گا عدالتی کاروائی کے حوالے سے جی بلکل گیرہ جولائی کو فرمان اللہ نامی شخص کو فیصل مسجد کے باہر سے اس جرم میں گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ کلفی کی ریڑی کیوں لگاتا تھا اور اس کے اوپر باقاعدہ سے برطا خوری کا جو الزام تھا وہ بھی آئیت کیا گیا تھا جس کے بعد سپیشل میجسٹریٹ نے سیڈی اے کے اسے تین ماہ کی قید کی سزا جو ہے وہ بھی سنائی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا تھا جس کے خلاف کلفی والے کے وکیل نے عدالت میں درخواست دائر کی دے اور اسلام والا ہائی کورٹ کے جستر تارک محمود جانگی جی نے گزشتہ جو سماس کی اس پر نوٹیسز بھی جاری کیے تھے اور آج اس کیس کا حتمی فیصلہ ہوا ہے اور عدالت نے اس فیصلے کو جو کہ تین ماہ قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ تھا اس کو قلعدم قرار دے دیا ہے اور اس کی جو زمانت ہے وہ منظور کر لیا ہے اس شخص کے تین چار جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس شخص کی اس پر نظور کر لی گئی ہے بہت شکریہ ارسلان احمد آگاہ کرنے کے لئے